بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین کل نماز جمعہ کی نماز کے فوراً بعد میں نے ایک ویڈیو بنای اور وہ میرا قید ہے تین چار گھنٹے اس کے اوڈیٹے مغیرہ کرنے میں اپلوڈ کرنے میں تین چار گھنٹے لگ گئے لیکن جب وہ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو مجھے یہ تو معلوم تھا کہ شام کو تحریک لبیت پاکستان کے ہر بڑے شہر کے پریس کلپ کے سامنے اتجاج کرنے جا رہی ہے لیکن وہ اتجاج کتنا کامجاب ہوگا اس میں کیا تقریری ہوگی کس چیز پیو پر فوکس ہوگا یہ معلوم نہیں تھا اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شام کو عمران خان ایک بہت بڑا پیٹ بلندر ماریں گے ایک بہت بڑا یوٹن لیں گے اس کا بھی معلوم نہیں تھا لیکن عمران خان کا جو شام کو بیان ہے کہ میں جنرل آسل مریر سے ملنا چاہتا ہوں وہ نہیں ملتے اور سادردری ساتھ کی جو کامجاب ترین جو کل اتجاج تھا اس میں جو تقریری کی گئی الحمدللہ اس جو نئی اس نے میری اس ویڈیو کی اہمیت بڑھا دی جو پہلے آ لے گی میں نے آپ کو بتا دی تھی وہ جو میں نے ویڈیو بلائی تھی وہ ویڈیو کا میرا جو بنیادی مقصد جس چیز کو میں بنیاد بنا کر وہ ویڈیو بلائی تھی وہ بابر آمان کی پریس کانفرنس تھی کہ عمران خان کو قتل کرنے کے لیے جنسیاں تیار ہیں اور آدل راجہ کے ٹویٹ نے کہ جنرل آسم انہیر نے عمران خان کو مروانے کے لیے فینل کال دے دی ہے اس کو بنیاد بنا کر میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان رستہ بھاگنے کے لیے رستہ دونڈ رہا ہے اور سادردری صاحب کیا انڈ ہو رہے ہیں عمران خان کی جگہ اگر وہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں دیٹیل میں نے پورا تفصیل سے آپ ذکر کیا ہے لیکن اس کے بعد جب تر شام کو عمران خان نے کہا ہے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے میں جنرل آسم انہیر کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے ملنا چاہتا نہیں ہے وہ مجھے نہیں ملتا ہے میں کیا کروں تو اس نے پورا ایک دم طوفان برپا کر دیا جو پی ٹی ای کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ تو بالکل خموش ہے وہ کوئی ریکشن نہیں دے ریا ہے اور جو ٹی ایل پی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے ترہ ترہ کا ریکشن دیا ہے عمران خان کے اس بیان کے پر میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے چند ایک ٹی ایل پی کے سارپین ہے جو انہوں نے اس کی اوپر ریکشن دیا ہے اس کی اوپر بات کرتے ہیں پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں ناظر میں سب سے پہلے ایک کا اپنا حاجی قاسم رضی صاحب ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان اور شباہ صریف میں سخت مقابلہ جاری ہے بوٹ پالش کرنے کا اس کے بعد ایک اور ہے جناب حمزہ یوسف زیزہ وہ کہتا ہے کہ اس شائر میں شائر کا کہنا ہے کہ میں بوٹ پالش کرنا چاہتا ہوں چیری پلاسن جوتا پالش کے ساتھ مگر میرے موہ پر وہی جوتا مار کا دھگا دیا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور سال کہتا ہے کہ یہاں شائر اگلے پانچ سال کے لیے نیپیاں تبدیل کروانے کی خیش کا اظہار کرنا ہے لیکن کمپنی فیل وقت انکار کر رہی ہے جس وجہ سے لنگڑا بیبی بار بار کپڑے گندے ہونی کی وجہ سے روکت ترنے کر رہا ہے اس کے بعد اختر علی صاحبہ وہ کہتا ہے کہ جب سب کو پتہ چل جائے کہ آپ ایک فتنہ ہو تو پھر بات کوئی نہیں کرتا بلکہ لانت بیج کر سائی پر ہو جاتے ہیں اب ناظرین سب سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر بابر امان کی پریس کانفرنس اور وہ جو عادل راجہ کا ٹویٹ ہے اس کو سامنے رکھیں تو انہوں نے واضح کلیر کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو جنرل آسم ملیر مرمانا چاہتا ہے بلکہ عمران خان نے خود بھی کہا ہے کہ میرے محافظ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس کا اظہارہ تھا لیکن پھر عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ میں جنرل آسم ملیر سے ملنا چاہتا ہوں وہ میرے سے نہیں ملتی یہ تھوڑا جوڑ نہیں ملتا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کیا ہے اس ویڈیو میں اس جو بیانہ ہے اور میری جو پیچھلی ویڈیو ہے ناظرین عمران خان اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو دھدکار دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی بری طرح پھنس چکی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس دو رستے ہیں دو اپشن ہیں جو مجودہ پیڈیو میں حکومت چال رہی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تو ملک کو نیچے لے کے جانا ہے ان سے تو کوئی بھلائی کی امید ہو بھی نہیں سکتی فیوچر میں وہ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائل میں طریق لبیق ہے جو حقیقت میں کوئی میڈیا اس کا ذکر کرے نہ کرے کوئی دکھائے یا نہ دکھائے گراؤنڈ کی اوپر کسی کی ریائلٹی آئے تو وہ تحریک لبیق کی ہے اور دوسری نمبر پہ آئے تحریک انصاف کی اور تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ عزمات چکی آئے اور عمران خان جس کالی میں کھاتا ہے اس میں وہ چھیک کر چکا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے مکمل بائی کاٹ کر دیا ہے تو یہ مجودہ جو سسٹم ہے وہ بھی ڈیلیور نہیں کرنا ہے اور جو خاص کا تحریک لبیق آئے تحریک لبیق کے نظریات اور اسٹیبلشمنٹ کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے ان کو نزدیک ہونے میں سادریزمی صاحب کوئی لچک دکھائیں جا نہ دکھائیں جا اسٹیبلشمنٹ دکھائیں جا نہ دکھائیں وہ تو بعد کا مسئلہ ہے عمران خان کیا سوچ رہا ہے وہی بھی سیاسی حریفہ ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ سادریزمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں مل سکتا ہے ان کے نظریات میں فرق ہے یا اسٹیبلشمنٹ سادریدی کے نظریات کی اوپر عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے وہ یہ نہیں سوچتے وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہمارے کون کھڑا ہے عمران خان سمجھتا ہے کہ تحریک لبیک بھی میری طرح یوٹن بھی لے لے گی سادریدی صاحب یوٹن بھی لے لے گے میں جس طرح تھوٹتا ہوں چاٹ لیتا ہوں سادریدی صاحب بھی ایسا کریں گے عمران خان یہ سوچ رہا ہے اس سے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یوٹن لیتا ہوں یا کچھ بھی کرتا ہوں تو میں کسی طریقے سے ان کے پاؤں پکڑ کے اپنا رستہ میں کلیر کروں اور عمران خان سمجھتا ہے کہ جس طرح قومی یوت بے وکوف میں اس کو بنا لیتا ہوں پاکستان کے آدارے بھی بے وکوف ہیں پاکستان کے آداروں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران خان وہی ہے جس نے جرنل باجبہ نے چار سال اس کیوں پر احسان کیے اور یہ شخص احسان فراموش نہیں دلا اور دوسری نمبر پہ پھر فرض اگر یہ بات نہیں ہے تو عمران خان خود جو اس میں وارڈ بنایا ہے جو اس میں بیانیاں بنایا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بنایا ہے جب مخالف بیانیاں اس کا کامشاب ہو گیا کارکون اس کو وارڈ دینا چاہتے ہیں عدالتی فیصلے اس کے حق میں آ رہے ہیں وہ عبذیر آزم بنے اور اس کو رموو کرے جو اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی اس کو گھر بیٹے لیکن الیکشن سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تلقات کیوں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیا بچہ کیا ہے ناظرین بچہ ہے نا اہلی کئی ویڈیو میں کہہ چکہوں کہ عمران خان دنیا کا نا اہل ترین شخص ہے اگر اس کی آپ چار سالہ کا ارکندگی دیکھ لیں تو پہلی بات جب اسٹ عمر کو اس نے وزیر خزانہ لگایا تو چند مہینوں کے بعد ہی باجوہ نے اس کو رموو کر کے اس نے شوقت ترین اور حفیظ شیخ کو لے آئے وہ بھی کانچاپ نگ ہوئے اور عمران خان خود تسلیم کرتا ہے کہ بھئی مجھے چاہے سیلیکٹ میں بہت چاہیے ہوتے تھے چاہے مجھے بل پاس کرانے ہوتے تھے تو ہم کو اجنسیوں کے پاس جانا پڑتا اور میں تھا ایک نام کا وزیر اعظم تھا حکومت تو باجوہ کر رہا تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان آپ تو تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ ایک نہ اہل تنین شخص تھے باجوہ آپ کی حکومت کر رہا تھا اس کے بعد جب آپ کو اتارا گیا تو آپ نے پوری قوم کو کہا ہے کہ بھئی اب مجھے بہت دو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب جب میں مزیر اعظم بنوں گا تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی میرے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے اس کی اتنی جرت نہیں ہوگی قومی یوت گلے پھار رہا ہے کہ تو تھرڈ بجورٹی لے کے عمران خان آئے گا عمران خان کو کسی کے پاس جانی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لیکن خان نے کہا ہے کہ آپ تو بے وقوف ہو میں نے حکومت چلانی بھی ہے اور آپ لوگوں کو بے وقوف بھی بنانا ہے کہ جو اگلے میں تین چار سال اگر حکومت میں آ بھی گیا کام تو میں کر نہیں سکتا ہوں نہ ہے تو میں ہوں پھر میں جواب کیا دوں گا لوگوں کو جیسا پچھلا میں نے جواب دیا ہے کہ بھئی میں کیا کروں کام تو اسکیابشمنٹ کر رہی تھی تو قومی یوت کہتی ہے کہ اس میں عمران خان کی کیا کرتی ہے تو پھر وہ اسکیابشمنٹ کو ساتھ ملانا چاہتا ہے پھر اس کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے کہ بھئی اگر یہ میری مدد کرے گی میری حکومت چلانے میں اگر میں کامجاب ہو گیا تو میں قومی یوت کو کنگا دیکھو جی قومی یوت کہتی ہے عمران خان کامجاب ہو گیا اگر میں اہل ہو گیا تو میں پہلی کی طرح کہ بار باتا اب کہو گا کہ جنرل حاصل گونی میں تو یہ حکومت چلا رہتی میں کیا کروں اس شخص کا ناظرین کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شخص کا مقصد صرف کرسی ہے ناظرین ایک وجہ تو یہ تھی کہ عمران خان اپنے نحلی کے لیے پاک آرمی کے پاس گیا دوسری سب سے بڑی وجہ تھی جو کل سادری طریق صاحب کا ملکیر اتجاج تھا اس اتجاج کا کامجاب ہونا ہر پریس کلک کے سامنے بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا اور اس میں تقریریں کرنا اور وہ بھی وہ کامت تقریریں کرنا کہ جو غریب کے آن یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے پروٹوکول کو کم کرنے کے لیے خرچے کم کرنے کے لیے بار بار یہ مثال دینا کہ ایک امام مسجد سیکل پہ جا سکتا ہے ایک ایسا جو موٹ سیکل پہ جا سکتا ہے تو یہ بڑے بڑے جو جرنل ہیں یا جو بڑے بڑے ججز ہیں جو سی سی پی او ڈی پیو ہیں یہ بلے پروٹوکول کی کیوں نہیں چل سکتے اور کئی جگہ میں افغانستان کی مثال دی گئی کیونکہ افغانستان میں تو ماشاءاللہ ایسا چل رہا ہے نا کہ وہاں تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں حکومت کرنے والے کون ہیں علماء کرام ہیں تو عمران خان یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی ساد رزنی صاحب جگہ بنا چکے ہیں پاکستانی عوام کے دنوں میں اب اگر میڈیا دکھائے جا نہ دکھائے کوئی اس کا ساتھ دے جا نہ دے گراؤنڈ ریالٹی تو امام ہوتی ہے جس طرح عمران خان کی گراؤنڈ ریالٹی ہونے کے باوجود بھی وہ اسٹیبرشمنٹ کے پاؤں پکڑ رہا ہے کیوں کہ اسٹیبرشمنٹ دیکھتی ہے کہ امام کس کی پیچھے کری ہے تو دوسری بچہ یہ تھی عمران خان کی عمران خان نے کہا تھوکا ہوا چاٹ لو کچھ بھی کر لو کونی یوک تو بے وقوف ہے اس کو ہم بے وقوف بناتی رہیں گے مجھے کسی طریقے سے کرسی چاہیے ناظرین عمران کا مقصد صرف کرسی ہے نہ پاکستان ہے نہ اسلام ہے اور نہ غریب عوام ہے رب پرورتکار سے یہی توائے کلہ طرح ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق اتا فرمائے اناف